اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے رہ رہے ہوں گے زندگی کو انجوائی کر رہے ہوں گے اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہے جوائنٹ پین ہے یا پھر آپ کو آرثرائٹس ہے جوڑوں میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو پاؤں کے جوڑوں میں درد ہے یا پھر آپ کو ٹانگو کے جوڑوں میں درد ہے بازوں کے جوڑوں میں درد ہے یا پھر شولڈر لاک ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ کو پلانٹر فیشی آئٹس ہے ہیل پین ہے ایڈیو میں درد ہے یا پھر آپ کو کارپیٹینل سنڈروم ہے کمر میں درد ہے کوئی موچ آگی ہے انجری ہوگی ہے سپورٹس کے دوران یا پھر آپ جم کر رہے ہیں جم کے دوران تو ایسی کونسی کریم ہے جو ہم استعمال کریں جس سے ہمیں پین سے جو ہے وہ ریلیو مل جائے تو میں آج آپ کو تین ایسی جل بیس کریم کے نام بتاؤں گا دو جو ہے ان میں سے جل ہیں اور ایک جو ہے وہ کریم ہے جن کے نام میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہیں پین کو ریلیو کرنے میں اگر آپ کو آرثرائٹس ہے یا پھر جوائنٹ میں درد ہے یا پھر کوئی انجری ہوگی ہے تو آپ ان کریم سے مساج کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہی بکتا ہے ہمارے ملک میں یا پھر کہیں بھی آپ دیکھ لیں کچھ کریمیں ایسی ہیں جن کی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور ہم ان کو دے کے لے لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ بیچنے کا فن آتا ہو تو آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں اور ہماری جو بڑی بڑی ٹی وی چینلز ہوتے ہیں جو اشتہارات کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو یہ فن جو ہے بڑے اچھے سے آتا ہے اور ہم بھی وہ ظاہر ہیں ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ چیزیں لے کے استعمال کرتے ہیں حالانکہ ان سے زیادہ کچھ فرق جو ہے وہ پڑھنے والا ہوتا نہیں ہے بہرحال اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کچھ آپ کو اورل ڈرگز دیتا ہے اور ساتھ میں آپ کو کریم بھی لکھ کے دیتا ہے اور کچھ کریم آپ اپنے آپ سے لے کے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہرحال تین جو ہے وہ میں آپ کو نام بتاؤں گا دو جل اور ایک کریم کے جو کہ خود بھی میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں اچھی چیز جو ہے ان کی یہ ہے کہ یہ ایک تو گریسی نہیں ہے کوئی جو ہے وہ آپ کو چپ چپاٹ محسوس نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی سمیل بھی جو ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے اچھی سمیل ہے ان کی اور پلس پوائنٹ جو ہے یہ ابزورب بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے پہن کو ریلیف دیتی ہیں آپ کو پہن سے اور ابزورپشن جو ہے ان کی بہت اچھی ہے سو آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں گو کہ تھوڑی سی کاؤسلی ہیں بہت یہ بہت اچھی ہیں اور اگر آپ کے نزدیک کو فارمیسی ہے کوئی اچھی فارمیسی ہے تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گی یا پھر یہ ہے کہ آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کہاں سے لینی ہے بہرحال نمبر ون پہ جو آتی ہے وہ ہے گلوکا سمین جل گلوکا سمین جل کے سپلیمنٹ بھی آپ کو مل جائیں گی یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے پین کو کافی حد تک ریلیف کرتا ہے یہ جو ہے جانورو اور جو انسان ہوتے ہیں ان کے جو کارٹیلیج ہوتی ہے یا پھر ان کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہمومن جو ہے نیچرلی قدرتی طور پر پایا جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو کارٹیلیج ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں گودہ کہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ گریس کہہ لیں جوائنٹ کی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے آرثرائٹس ہو جاتا ہے تو جو آسٹی آرثرائٹس ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو آپ کی کارٹیلیج ہوتی ہے وہ آشتہ آشتہ ہے ختم ہو جاتی ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے نیئے کو جو ہے وہ چینج کرنا ہے آپ کی نیئے کو چینج کرنا ہوگا آپ کو سرجری کروانی ہوگی جیسے آپ نے شوہ وقتر کو دیکھا ہوگا انہوں نے اپنی جو بولا تھا ایک ویڈیو کے اندر کہ میں نے جو ہے نی کی سرجری کروائی ہے نی جو ہے اپنی چینج کروائی ہے بہرحال اس کے علاوہ سٹیرائیڈ کے انجیکشن بھی ہوتے ہیں جو دیئے جاتے ہیں تو آج ہم اس کریم کی بارے میں بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کو آرثرائٹس ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو جوڑوں میں درد ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو پیک میں کوئی کمر کے اندر کوئی پرابلم ہے یا پھر درد ہے تب بھی آپ اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت افیکٹیف ہے میں خود بھی اس کو گھر میں استعمال کرتا ہوں یہ بیسیکلی ایک جیل ہے اور آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے سپلیمنٹ بھی ملتے ہیں اگر آپ سپلیمنٹ کے اوپر آپ بولیں گے تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو دے دوں گا یا پھر اس کریم کے اوپر بھی میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دے دوں گا سیکنڈ پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے ہورس بیلسم ہورس بیلسم جل جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک نیچرل پروڈیکٹ ہے اور اس کی اچھی چیز جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کو مسل میں کوئی درد ہے یا پھر سپورٹس کے دوران کوئی انجری ہوئی ہوئی ہے جم کے دوران کوئی انجری ہوئی ہوئی ہے یا شولڈر لاک ہے بیکک ہے تو آپ اس جو ہے وہ ہورس بیلسم کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے ایبزارب ہوتی ہے اور کوئی جو ہے اس کی سمیل بھی جو ہے وہ اتنی کوئی بری نہیں ہے اچھے سمیل ہے اس کی نقصان کیا ہو سکتا ہے ان کریمز کا نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ الرجی ہو سکتی ہے وہ بھی سب کو نہیں ہو سکتی لیکن کسی کو ہو سکتی ہے سو آپ تھوڑی سے لگا کے دیکھیں اگر آپ کی سکن پر کوئی الرجی نہیں کر رہی کوئی ریشز نہیں پڑ رہے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ویسے عمومن جو ہے ان سے اتنا کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہے تھرڈ پہ آتی ہے پینی ٹریکس کریم یہ بھی بہت زبردست ہے یہ ایک انٹی انفلامیٹری کریمز ہے جو کہ انفلامیشن کو دور کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آرثرائیٹس میں زبردست ہے آرثرائیٹس ہے اگر آپ کی گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایل بو میں پین ہے یا پھر کارپٹیل سنڈروم ہے یا پھر آپ کو پلانٹر فیشی آئیٹس ہے ہیل پین ہے کوئی موچ آگی ہے اس کے لیے بھی آپ اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں تو پینی ٹریکس بھی آپ لے سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست ہے اگر آپ نے ان میں سے کوئی کسی ایک کا استعمال کیا تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں نقصان کیا ہو سکتے ہیں نقصان میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اور اوورال جو ہے کوئی ایسا بڑا نجو ہے وہ اس کو الرجی ہو سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ لگاتے کیسے ہیں تو بہت سارے لوگ صرف کریم کو اوپر لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا آپ نے کریم کو لگانا ہے اور آرام سے اس کو مساج کرنا ہے جب تک کریم اچھی طرح سے ابزورب نہیں ہوتی تب تک آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ گرم علاقے میں ہیں کسی گرم جگہ پہ ہیں تو آپ دن میں تین دفعہ بھی مساج کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی تھنڈی جگہ پہ ہیں تو آپ نے صرف رات میں اس کا مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد کوشش کریے کوئی کوئی اس کے اوپر بینڈیج کو جو ہے وہ لپیٹ دیں تو اچھی بات ہے کوئی گرم پٹی جیسے عام زبان میں یا پھر الاسٹک بینڈیج ہوگی تو اسے اگر آپ لپیٹ دیں تو وہ کافی آپ کو ریلیف دے گی یا پھر آپ کوئی گرم کپڑا بھی اگر آپ کو بینڈیج اویلیبل نہیں ہے پٹی نہیں مل رہی تو آپ کپڑا بھی اس کے اوپر لپیٹ سکتے ہیں اس سے آپ کو کافی ریلیف مل جائے گا بل جب تک کریم ابزورب نہیں ہو جاتی تب تک اس کو چھ گا کو مساج کرنا اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور جو بھی کریم استعمال کریں مجھے کومنٹ میں ضرور لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ